کیا انسان واقعی 309 سال تک سو سکتا ہے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے مسلسل 309 سال تک سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے اصحابے کحف اصل میں کون تھے؟ ہولی وڈ مووی دا پسنجر میں زمین سے ایک نئے سیارے پر جانے والے پانچ ہزار افراد کی عمروں کو روک کر انہیں ایک لمبی نید کیسے سلایا گیا؟ اس مووی میں دکھائی جانے والے ٹکنالوجی کیا واقعی میں آج سے ہزاروں سال پہلے صحابے کحف حاصل کر چکے تھے؟ ناصرین ہولی وڈ مووی دا پسنجر اور اصحابے کحف کے واقعے کی سائنسی چھانبین پر مبنیس ویڈیو میں آپ یہ سب کچھ جان پائیں گے ناصرین ہائیبر نیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کچھ جاندار کسی خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں ان کے جین خطرے کو بھانپ لیتے ہیں اور جسم کو سلا دیتے ہیں ہائیبر نیشن کے دوران دل کی دڑکن 95 فیصد تک آہستہ ہو جاتی ہے سانس سیکڑوں کی بجائے منٹوں میں چلا جاتا ہے جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم میں موجود چربی اور مسل سے انرجی حاصل کرتی ہیں یوں کہہ لیں کہ جاندار چونکہ انرجی کم استعمال کرتا ہے تو اس کا میٹابلیزم بھی انتہائی کم ہو جاتا ہے ناصرین اس طرح کے جاندار خوب کھا کر جسم کے اندر چربی جمع کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئے نیند سے اٹھنے کے بعد جانوروں کو خوب بھوک لگتی ہے اور وہ فوراں شکار کا سوچتے ہیں یہ جاندار عام طور پر سردیوں میں ہائیبر نیٹ ہوتے ہیں تاکہ موسم کی شدت سے بچ سکیں آج تک سب سے لمبی ہائیبر نیشن ایک چمغادر کی ہے جو تقریباً 344 دن یعنی کہ تقریباً ایک سال تک بغیر کھائے بھی یہ زندہ رہی آسان لفظوں میں بتائیں تو جاندار کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے ناصرین ہالی وڈ مووی دا پسنجر کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پانچ ہزار لوگوں اور دو سو اٹھاون سپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہوم سٹیٹ ٹو پر جا رہا ہے چونکہ یہ سیارہ زمین سے ایک سو بیس نوری سال کی دوری پر واقع ہے تو پھر انسانوں کی ساٹھ سے ستر سال پر مشتمل چھوٹی سی زندگی وہاں پہنچنے سے پہلے سفر کرتے کرتے ہی گزر جائے گی اس لیے فلم میں زندہ رکھنے کے لیے انسانوں کو ہائبرنیٹ کر کے تابوتوں میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی عمریں بہت آہستہ سے گزرتی ہیں لیکن ناصرین ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے ابھی اسی سال مزید پڑے ہوئے ہیں چنانچہ وہ دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے ناصرین صحابہ کحف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان چاند لوگوں میں سے تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے غیز و غزب سے بچنے کے لیے خود کو چھپاتے پھر رہے تھے سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران جانداروں کے جسم کے مختلف حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا مرضی ہو غاروں کے اندر ایک موڈریٹ اور مستقل درجہ حرارت ہی رہتا ہے لہٰذا صحابہ کحف کا پہلا قدم غار تھا اور پھر ان کا سو جانا قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا داراصل یہ ہمارے کان کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو کہ غیر معمولی آواز پر ہمارے دماغ کو چکننا کر کے جگہ دیتا ہے لیکن صحابہ کحف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل طور پر رکھ چکا تھا ناظرین اگر سورج کی روشنی غار میں پڑھتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھ سکتا تھا جس سے صحابہ کحف اٹھ سکتے تھے اس کے علاوہ جلد پر سورج کی روشنی پڑھنے سے فری ریڈکل مالیکیولز بڑھنے لگتے ہیں جس سے انسان کی عمر بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تلو اور غروب کے وقت غار کا موہ سورج کی طرف نہیں ہے مطلب غار سارا عرصہ تھنڈی رہی ناظرین اگر زیادہ دیر تک بندہ ایک ہی کروٹ لے کر لیٹا رہے تو خون کی رکاوٹ اور دباؤ کی وجہ سے جسم بڑے بڑے زخموں والی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے جسے پریشر السر بھی کہتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بقاعدہ کروٹ بدل رہے ہیں جس سے وہ بیماری سے محفوظ رہے سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھ کے ریشے خراب ہو سکتے ہیں جس سے بینائی جانے کے مواقع بڑھتے ہیں جس طرح کومہ کے مریض کئی سال بعد اگر صحیح ہوں تو وہ بند آنکھوں کے رہنے کی وجہ سے بینائی کھو چکے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھ جاؤ گے کہ وہ جاگ رہے ہیں مطلب کہ آنکھیں چپک رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کو ایسی دیکھیں کہ وہ سو رہا ہو اور ساتھ ہی آنکھیں بھی چپک رہا ہو تو آپ کوف کے مارے وہاں سے باگ جائیں گے اس طرح سو کر اٹھنے کے بعد بھوک لگتی ہے تو قرآن میں موجود ہے کہ جب وہ اٹھے تو وہ کہنے لگے جاؤ کھانا لے آؤ ناظرین اس سب کا مطلب یہی ہے کہ صحابے کحف ہائیبرنیٹ ہو کر وہ ٹکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم پیسنجر میں دکھائی گئی تھی اب یہ کیسے ممکن ہوا انہوں نے کوئی ایسا پھل یا پھر جڑی بوٹی کھائی یا پھر کسی ایسے جاندار سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہو گئی جو اس گار میں ہائیبرنیٹ کر رہا تھا تو اس کے بارے میں سائنس یا پھر کوئی بھی انسان کچھ نہیں جانتا ناظرین اگر تین سو شمسی سالوں کو گوگل میں لکھ کر کمری سالوں میں بدلیں تو تین سو نو سال ہی بنتے ہیں اور قرآن میں صحابے کحف کے لیے اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں نو اوپر تین سو سال رہے ترکی کے شہر ٹارسز میں ایک ایسا گار موجود ہے جسے اسحابے کحف کی گار مانا جاتا ہے اسحابے کحف کی تعداد ساتھ سے آٹھ بتائی جاتی ہے اسحابے کحف کا یہ واقعہ اسحائی مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ رومی تاریخ میں بھی دا سیون سلیپر کے نام سے موجود ہے لیکن جیسا قرآن میں موجود ہے ویسا کہیں بھی نہیں ناظرین ہائیبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی کیڑم کوڑے سانپ لنگوروں کی کئی نسلیں چمغادر اور ریچوں کی کئی نسلیں شامل ہیں البتہ انسان کیسے ہائیبرنیشن کر سکتا ہے تو اس پر ابھی سائنس ریسرچ کر رہی ہے تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میں حاضر ہوں گا ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ